اللہ تعالیٰ قرآن مجید شکوہ ضرور کیتا کہ اولاد آدم دیدہ حال ہے کہ نعمتہ میں دینا سارا فضل میرا ہندہ میر کے میرا نہ ختم ہو جائے اے شکر دوسرے ہم دعا کر دیا اے ہوئی سب تو بڑا گناہ ہیں اور ابلیس نے جڑی وڈی گل کہینا سارے گناہ دی جڑ کوئی نہیں کیا میں زنا کرونے چوریاں ولا تاجر دو اکثر ہم شاکری وہاں میں نے رجل دیتا ہے میں اولاد آدموں نے نہیں چھٹنا اور اے اکثر لوگوں نے تو شکر گزار رہی پائے گا میں نے شکرہ بنا کے چھٹنا زندہ رہی تو نعمتہ آنچے سان اور فضل کرتا نہ ہم دجیاں دے جب پنگے دجیاں کے جانگے تیرا کوئی ذکر نہیں ہوں اے بدلا لے کے میں ترنے چھٹنا سورہ آراف چھٹا ہوں دا کہ تو شکر کرنا رہی نہیں پائیں دین دی جڑ کی ہے ایک کوئی لفظ شکر کہ ہر نعمت اللہ دی طرفہ مننو کہ کوئی دوسرہ نہیں زندہ صرف خدا نے جو قوت ہے میرے جو مال ہے اولاد ہے سب اللہ دا آتی ہے ارودہ ہی میں احسان مننا وہ دی تحریف کرنی ہے ارودہ حکم سے مطابقونا چیزانو ورتنا جیسے غرض لی اللہ نے دیتیاں ہوتا ہے درہ درہ ہٹکے نہیں ورتنا دین ہی نہیں ساری شریعتیں دی گان تفصیل ہے شکر گزار بنگا اللہ دی نعمت روزی دیتی من اور جیسے غرض لیوں نے جیسے کاملی کان دیتے ہیں کہ حق سن گانے نہ سن اکھاں دیتی ہیں کہ جیسے غرض لی ملی ہو تو ہٹکے ورتو انہوں گناہ کیا جن اس گلی ورتو جیلی اللہ پاک نے دیتی ہے اے مکہ موظمہ دے بڑے عالم ہیں محمد علیہ صاحبونی انہوں دی تفسیر چینا جلدنا جیسے فاتو تفاظ بہت اچھا کیتا ہے ایک سطرہ تو پڑھ جا الڈزو تاسے اور چار سو ستاسی فرموزے جڑا سان یہ تشریح کی تھی ہے کہ آدم علیہ السلام رہوا دی گل کوئی نہیں اے عام انسانہ دی گل کہ جیسے اللہ تعالی کسے نمو اولاد دیں دا حمل ہو جاندہ پہلے عورت چل دی رہنگ دیا استا استا بوجل ہو جاندہ پھر دا واللہ رب ہم پھیرے دو میں دواما منگر لگ پھین دے اللہ خیاری کریں سانوں جے تو چنگا پرات تندر اس بچہ دے دیں لنکون نامنا شاکر اسی تیرے شکر گزار ہمائیں اوکھے ویڑے دو پھرے کردے خامد بھی دویں فلم آتا ہما جدوں پھر اللہ تعالی انہوں نے دیدن دا سالے ہن چنگا پرات تندر اس بچہ جم پنگ دا جا رہو شرا کافی میں آتا ہما اللہ دے جتیج کئی حصے دار بان پنگی پھر آس دربار دا یسر ہو جن دا فلاں حضرتی میر بانی نہ ہویا ایس گلتا ہے نتیجہ فرمایا اللہ دے جتیج پھر کئی انہوں شریک بنا دیں اور زبانی گلنی رہی دی پھر بکرے لے کے ترپن دے چندہ پھڑیا ہم دا کے کہ وہی بن سمر کے پھر تنے چوکے توری جان دی فلاں نے تھا جانا انہوں نے میر بانی اللہ دنوں ابلیس صاحب نے لے لیا اس وعد اب بچے جن داریا منیا تھے نہیں میں کر کے وہ خیائق نہیں پھر دیں گا تم احسان دجیاں دا منے اللہ تعالیٰ فرماللہ فتار اللہ ہم آجد وہ نام رادو جدا تسی اللہ نہ شریک کر دے تو انہوں نے رب دی شاندہ پتا نہیں لکا بہت بلندو بالا اور عالی مرتبہ دا مالکی ہے یہ دی شاندے لیک گال ہے کہ دیوے ہو تو تسی دوسرے انہوں نے حصے دار بنا دے ایو شرکو انہ مار آیا خلوک شایوں گا انہوں نے شریک بنا دے تیڑے ایک بندے دا بھار نہیں پیدا کر سکے گنجہ ہو جائیں انہوں نے کبنا اینا ہوں نہیں منا سکے پیدا میں کرا اور ایسے لوگوں نے میرے نار حصے دار بنا دے تیڑے خود مخلوق ہیں اتحام میں بنایا ہے اور میرے پیدا کیتے ہیں تسی دوسرے انہوں نے میرا شریک بنا کر دیا وَلَا يَسْتَتِيُونَان لَهُمْ نَسْرَمْ وَلَا نَفْسَمْ يَنْسُرُونَ اینا دی مدد کر سکتے پوچھو نالے ہوں دی تینا اپنی کر سکتے اینا دیوی دکھ تکلیف آئے اپنے دکھ نہیں چال سکتے اور ایسے تو ہی لوگوں نے پوچھیا یہ انبیاء علیہ السلام نے انہیں تکلیفوں کیوں آئی ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے اینا دکھ دیتا گیا ہے نکل دے زی روزانہ لوگ پتھر مار دے متھے تو خون دے فارے وقت دے بے ہوش ہو کے دیکھ جن دے ابراہیم علیہ السلام آگر پاتے گئے ایوب علیہ السلام اٹھارہ سال بی مار رہے یاکوب علیہ السلام رو رو کے اندہ ہو گیا اب بیٹے جی جزائی تو ایمہ علیہ السلام نے فرمایا صرف اکھیاں جنہ دیا انہیں یہ ہو گیا شرکی ڈپ گیا انہیں نو سمجھون لی لوگوں نے مدد کرنے جو گئے ہو لیے اپنی نو مدد کرنے کیوں رواندے رہے یاکوب علیہ السلام نے پتیا نے آکھیا جو حضر یاکوب علیہ السلام نے ایک دنہ کیا جاؤ ٹونڈو کی جو یوسف علیہ السلام کوئی نہیں بگیار نے کھا دا رب نے منو علم بستا کیوں نے بادشاہ بننا جو نبی بننا کیوں میں نہ چھٹے کر دے کہ کہ ابا جی تیرہ پرانا ویم بیانا ہی نہیں تو وہ مغالتے جو پیانا تو وہ سے پیغمبر علیہ السلام نے جو کیا بے بسی نہ ہوئے اور ڈبیانوں کون پھڑے موڑی خات پڑی پھر دے مولوی نے گرز روئے قرآن پڑھو کہ پیغمبر تے کی گزری وَبْرَزَتَهْنَا حَمِنَ الْحُزَنَ بَحَقْدِ پرمایا غامنا رو روک اکھان سویاد ہو گیا اکھانا نور کوئی نہیں لیا اور دے وہ مشک پر ہی اندھی تو دا موں بند کیتا اس طرح غامنا پر رہینا ہر بیڑے دل غامنا پر رہا بیٹے نو یاد کی کہ پھر آپ نے اسے فرمایا اور انہوں حضرت عمر رضی نو فضر دی نماز جسے صورہ فضر پڑھ رہا اس مقام تے پھونچے دہنی اٹھی آواز نہ روئے پہ پچھلیاں صفانے بھی سنیا بے حضرت عمر کو ریاں نہیں گیا کہ اسے حضرت یعقوب علیہ السلام تے کی گزری دی تو فرمایا ایننا ماش کو بسی بے حضرت اللہ کیوں میرے گا پہندے دے میں نو کیوں تُسی آنے چرا دے باگ بڑے آخراب ہو گیا میں تو انہوں کے دی کچھ کیا اسی دو ظلم کر لیا ایک پھٹے مونین تو انوا کیا میں اپنے غمار تکھان دی فریاد اپنے رب کو کر رہا تو انہوں نے کی اطراز تو انہوں نے کچھ نہیں کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا ایننا ماش کو بسی میں اپنی پریشانی وحضنی غم دی رہا ہوتا گلہ رب نہ کرتا رہی کہ اللہ میرے تے مسئیبت آئی اللہ فرماو اپنی مذہب نہیں کر سکے اپنے آپ نے تکلیفان تو نجات نہیں دیسے اٹھارہ سال کو عرصہ جزے حضرت یو بلہ السلام بیمار ساری دنیا چھٹ گئی ملنا ورتنا صرف دو بندے رہے گئے جنہیں کدھی کدھی مل جاندے سے انہوں نے دوستوں ایک دن ٹرے جاندے سے ایک دیڑا سے دوسرے نواندار بھائی پاوے تو من نہ من عیوب نے کوئی گناہ اٹھا وٹا ضرور کی تاجدین اصلا ملی تو بندے ناردے نے آکھا تو بہت مارا کیتا ہونے گھر تری میں حضرت یو بلہ السلام نہ کروں ہونے جا کے حضرت یو بلہ السلام اٹھارہ سال جنہ دے پیغمبر نے بیماری دے دور کرنی دواری کی کیا لدہ رہا جو ربنی چرک ہو مگر جنہیں گھر سنی بڑا دوکھ ہویا پھر اللہ کے گھر کئی بیلا تو جاننا پہ دو بندے چگردے ہونے میں کھوڑوں دی لنگان تے قسم کھا دے اللہ دی قسم اس طرح نہیں گا تے میں اس گل پتہ نہیں انہیں چوٹھی یار قسم کھا لی میں کھار جا کے وہاں کفارہ دے جنہ دا رہا کہ اللہ انہوں پکڑے نائی دے تھا میں کفارہ دے میرا تے ہار رہا تیری بات تر بنگی میں نے ایک یابی انہیں گناہ کیا تے پھر بی بی جا کے انہیں چاڑیاں جنگل دے اندر بٹھاتا پکھانے واسطے لولہ لنگڑا ہویا اس وے حضرت ایوب الہتلام نے پھر رب نو آکیا رب مستانی ضرور وانتار حمد کہ آئے بھی نہیں پھر بھی منہوں تا اندر اس دی دے پیغمبر دی تفرید رب دے سپرد کرتا بحال ہونے رب مستانی ضرور دکھنے بالکل آچار کرتا اگے میں تلم کیا خان وانتار حمد رائے تو سارے رام کرنا تو پڑھا رہا اتھے ہی حکم ہو گیا پھر اٹھارا سار لنگ ہے ہنے رب دی باری آئی بیعیوب نہیں اپنا آپ دیکھ کر سیا میں کروں گا اور کس بری جلک مارڈی زمین تے ماری حال مختصرم بارد مچھرام اتھے ہی چشمہ نکلایا ٹھنڈا اور ناری نہ ہو رہا اب نکڑے جسے نار تو انہیں خوبصورت اٹھے آلہ کہ جوانی کیونے نہیں جسے ہاں بیوی متھے لکھی انہیں آکھا اللہ جا بن دیا میرا اہو جا خان دولہ پنگڑا سیتے دیکھیا انہیں آکھا میں ہی تو پھل گئی پہ جانی تکھے وہ یہ یوب ہے اللہ اللہ تسی کنہ نو شریک بنو لائے ایک رونگتا نہیں پیدا کر سکے ایک بوکی نہیں بنائی انہیں نہ انہیں انہیں چندے لے رہا گیا میرا کوشش نہ کی ایک سا جنہیں ہر آدمی مرد اور درابنے سراد محوا بھی کی تھی اٹھے فرماؤں دے زہبنا الہ حاضر رائے لجلائی ووضوحی اے حضرت آدمہ اور جنہیں حوا دے کسے نو چھڑکے اصنی اس تشریع نو قبول تیتا کہ سارے آمن سانہ دیگا لیا اے نا جن مشرق لوگ کم کر دے اے بڑی آلہ اور واضح تفسیر ہے وہاں مارد دے والمحققون ملال ازم سیلم والے لوگ جوڑے محقق امام راضی وگرہ ورگئے وہ سارے عزت گئے وَقَدْ زَحَبَ عَبَادِ الْمْحَسْرِينَ الْآَنِ الْآَيَاتِ فِي آدم وَحَوَا کہ بعضیانے ایک بار بنا لی بھی نہیں آدم ورحوا دی کہہ لیا انہوں نے عبلیس جلازی آیا عبدالحارسنہ اور گسارا لے جا کار الحافظ ابن اکسیر وحاذ الْحَدِيثِ مَعْلُول انہوں رات کی تابعے سارا کچھ غلط جب اے میں چار سو ستاسی شاہر یہ حضرت آدم رحب والا قصہ چھوٹھا ہے نہ شیطان آیا نہ کوئی عبدالحارس نہ رکھا نہ شیطان دا نہ آئی حارس پیارانا بہت سچانا صحابہ دار نیک لوگوں تھا مگر اللہ تعالیٰ فرمائے ہو ایک کام جڑے انسان غلط کر دے بہت جاؤں بچہ پیدا ہونوڑا ہونڈا اس تکلیف سے زمانے سے مینوں آوازان لے دے اور یہ صرف حمل دی گالی نہیں اللہ تعالیٰ نے دوسرے موقعوں تے ہر مصیبت دا درسیا بہت بڑے تو وڈا پکا دیری یا جڑا منے تو آڑے سامنے یا نہیں من وقت کلی ایسا ہونڈا این نہ ٹانگ ہو جنڈا موہم بولے اللہ تے ہندہ امام دعفر صادق علیہ السلام انہوں نے پوچھا اللہ انہوں نے آگیا کدی سمندر سفر کی تائی ڈیڑھی ٹوٹ گئی لہرہ آگئی ہیں ڈبن لگا کوئی خیال آیا کدی کوئی ہے جنہوں نے آگیا خیال تے مام آیا پامے میں لوکان در بار بہت دیل تے ہندہ رہا بہت ہونڈ تو ہی بچا سکا فرمایا اوہوی اللہ جنا اکھے وڑے دستا اور اللہ میں اکبار امت اللہ اللہ فرما ہوں دے اونٹ سین انہوں نے بچے نے جنگل پوچھا ببا دی میں جاڑا سہرا پھریا میں نے رب کسے نہیں دسیا انہوں نے کہا پتر جنہوں نے دیکھتے ہیں انہوں نے لاتے ٹوٹ گئی اوہوی رب دست پنا کوئی مسئیبت آگئی نہ یہ بیل جانت پھٹ کھانا آگیا یہ گلان بے گلان کر رہی ہیں اللہ ہے نہیں اللہ اللہ کوڑی تو اللہ رب العالمین نے بیان کی تا کہ میں دینا مگر یہ لوگ پھر میرے شکر گزار نہیں جو میں ابلیس نے اکیازی کے شکر تیرانی کرنگے اور کر کے بھائی تو شکر اللہ تعالی دا مطالبہ ایک کوئی گلان شکر لی میرا شکر آگا توانوں جو ملے توہرے دلدی تیچ ہوئے پھر کسے دا فضل نہیں تو نہ کہہ میربانی ہے یہ رب دا کرنے سوچندی کہہ لے بھائی ڈاکٹر حضرہ یہاں علاج کرنے لوگ جوڑے پیرانوں کٹے وڈ کے کئیان معاملہ بندے دی مل کر علاج کی تا آدمی بیمار سی تندرست ہو گیا مردہ عورت باہن سے ٹھیک ہو گی مگر انہوں پوچھنے دا خیال کیوں نہیں ہوں دا نکتے دیگر سمجھ شرک دی لین کی یہ انہوں کوئی نہیں پوچھتا کسے نے آکھا ڈاکٹر صاحب تسی نہ ہو دی نیاز دین دے دے نہ ہو دا نہ رکھ دے دے بچے دا وہ فرق تھی ہے تسی نہ پوچھ دے دے انہوں نہیں پوچھ یہ بہت کنٹی بات ہے جنہوں سمجھیں بغیر توحید اور شرک دا مسئلہ نہیں سمجھا کہ ایڈی ایڈی یہ مدد کر دے انہوں نے پوچھنے دا خیال کدی بھی نہیں کون کار بیٹھا انہوں نے داکھ ساپ میری مدد فرما جان دے لو داکٹر کی کر سکتا اے دوسرے لوگ جنہوں نے کیا حاجیسہ پوچھ دے مابادت طبیعت انہوں نے مابادت طبیعت طاقت دا مالک سمجھے طبیعت دے 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 کہ بندے کو روٹی ہوں نے دو جنہوں پڑھاتی دوائی دے دے اے پوچھا نہیں نہ شرک ہے نہ کسے دے دماغ چاہوں دا بکار بیٹھیں میں داکٹروں آوازان دے وہ میری مدد پہنچ ہو وہ جان دے آلائے ہویا ٹیلی فون تاتھ گلس ہوئے برنا کچھ بھی نہیں مگر آلیاں دے بارے جو اور نیک لوگوں دے بارے جو غلط فہمین پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ دے کار خانہ کزر چنہ دا دخل ہے دیمیں اللہ کو نفع کوناندار انہوں نے تاکت رب نے دیتی ہے دوائیاں لاجنے کی کرنا انہوں نے کہہ دینا ہو جائیں اے او منزل ہے جتھے آدمی پہنچ جائے دے شرک پہنچ اے نہیں ملنا توسی بلکل جنا مرضی ملنا کہ فران آدمی نے راج مالدہ کی تا شرک نہیں ہونا اے توسی انہوں بے باس من دے سمجھے دے کہ اسباب ہوئے کوئی سامان ہوئے غریب کرلو گا ورنائے دے کوئی چاکر جاؤں کار خانہ تقدیر چودا دخل سمجھے آنم کہ اللہ خود انہوں نے ایسی طاقت دیتی ایسی طاقت دے ایسی طاقت دے انہوں نے ایسی طاقت دے ایسی طاقت دے انہوں نے جانمات سے بیٹھے میاں تو انہوں کی پتہ ہے نا دی گوزلیت کی کوچھ پیاد اے حقیدہ شرک ہے اور اے نو اللہ تعالیٰ ذکر کیا کہ اولاد میں جن دا رہینا نہ دوزیاں دے جاپ دے پہن آن دے انہوں نے فضل ہے تنہوں نے میرے بانی شعب علی اللہ رحمت اللہ اللہ فرماند ہے جتک کوئی آدمی تحت اصلا اسباب سمجھ دا خودت اللہ کہ اسباب دے تحت اکم کر دا اے نا شرک ہے نا حرام ہے میں نوں لوگ آکے علم دے مسئلے پوچھ دیا حکیمہ کو لوگ علاج اے اسباب ہے کہ اللہ نے اسباب منایا دیتا ہے لوگیں دوسرے کے مدل نہیں دے مگر سمجھ دیا کہ حاجز بندہ یہ ہے اے خدا ہی نہیں دیتا ہے جدو معاف ہو کر اسباب سمجھ دے کہ اسباب بھی کھڑی لوڑ ہوئے یا نہ ہوئے انہیں چونہ ہی تو ہو جانا اے اینہوی تسی منیانہ کسی فرشتہ نبی کو تسی انہیں مواحد نہیں گئے توہید بالکل خطر اے کون فوی کوندہ اختیار خالص اللہ کو اے انہیں رسول اللہ نے جتا اسے دو اس تو پہلی آتا جتا شروع ہوں دیا اللہ رب العالمین نے باقی لوگوں دیتا ہے خود نبی اللہ علیہ السلام میں مخاطب کر کیا کیا تو اعلان کر دے کل آم نے کول نفسی نفعا ولا ذرن اللہ ماشا اور لوگوں تو آدھا سوارنا وگاڑنا تکی یا میں اپنے نفع نقصان داوی مالک میرے ناجرین تکلیفہ پیش ہوں دیا میں دکھوں دے کسی دندار مبارک شہید ہو جندے کسی سارزخمی ہو جندہ کسی لوگ میں نے انجلا چادر پا کے لپیڑ دے تکھا میریا بار آجندی حضرت او وکر آکے میں نے اچھڑا ہوں دے حرام مستدندر کسی دندر کسی دیو جنہی پا جنہی سعیدے تو مسیر نہیں چک سکتا حضرت فاطمہ نے خبر ملدی تو آگے نائے روندی یا نائے بددومہ کرے ساری واقشات حضیثی کتابان فرمایا میں اپنے نفع نقصاندہ مالک نہیں جہان دے نفع نقصاندہ کی مالک ہونا اللہ ماشاءاللہ اوہ کو سندہ جو اللہ چاہنڈا اللہ جی مرضی چل دی ہے وَلَا وَلَوْ كُنْتُ عَلَمُ الْغَيْبِ لَسْتَكْ سَرْتْمِنَ الْخَيْبِ وَمَا مَسْتَانِ سُو کہ جے غیب دائل مرکو ہندانا کہ میں سارے جہان دے نفع کٹھے کر رہیں گا کہ کدھی میں پکلی پراؤں گا میں پتا ہوں تھا میدانے ہو تھی گڑا کھو دیا ابو آمر راہ بن نام راض نے آیا کیا کافران ایتھے گڑے کھو دیا میدانے ہو تھی کھکان پا دیا حضور گڑے تھی پہ رکھ دیتا تھلے گر جا کے پتھر سے بھجے آپ دے دن بار کوئی شہید ہوئے سارے بھی کھوز بھی کھو گیا نکڑے آنا جاوے حضرت ابو تعالیٰ ساری رضی نے پھر اسلام گھوڑا تھلے رکھیا حضور گڑے سارے بار نکڑے کہ غار جا کے پناہ لئی کوئی خدا تو ڈریا کرو فتح اللہم مجھرکون فرمایا شرک تھوڑا جا جرم ہے تسی چک دے جیتے میری مخلوق میں میرے برابر کر رہے میں اللہ میں پہچانو میں کائنات دا مالکہ کوش نہیں سی تو میں اسی اور اینا پھر بھی نہیں ہونا تو میں ہونا میرے برابر کر دی فرمایا رسول اعلان کر دے کہ میں اپنے نفع نقصان دا بھی مالک نہیں میرے نا جو اللہ چوندہ ہوندہ تو میں غیب جاندہ ہوندہ تو سارے فیدے کٹھے کر لیں دا دنیا دے تو کلی بھی نقصان نہ ہوندہ اینہ نا اللہ نظیروں بشیروں اینہ نا اللہ نظیروں بشیر اللہ قومیوں میرا اصل مرتبہ پہچانو نہ میں خدایی جی حصے دار ہوں نہ اللہ نے بادشاہی ہوں میں نے دیتی ہے میرا منصب صرف ہے کہ جیڑے لوگ ایمان لے انہوں میں بشارت دے رہا کہ تولی جنت ہے جیڑے نام انہوں نے دراز ہیں میں کرنا تھا پیغامبر ہیں فکر تولیتہ کرنا تھا حکم پچھون رہا یہ تو علاوہ جنہوں نے کہ خدایی میرے کو بالکل غلط پاتے اور قرآن مجید تسی بیکھو اللہ تعالی نے سورہ ہو اے ہوئی تینگلہ حضرت نوح علیہ السلام کا بخواہ پہلا رسول زمین تینوح علیہ السلام ہویا آدم علیہ السلام نبی ہے رسول نہیں رسول کافران جی طرف حضرت تینوح علیہ السلام ہے تینگلہ کیا لا قول اللہ قول اللہ قول اللہ قول اللہ خدایین اللہ نا میرا دعویہ میں نو نبی سمد کے دوسری آنکھوں پہ اللہ دے خزانہ اے کون نا نا نبی ہونا جلا خدا دے خزانہ تے قبضہ کرنی ولا عالم الغیب پہ نا میں غیب ہی جاننا کوئی آکے پوچھتا میری بیوی دے پیرس کی یا کوئی آنکھوڑی نا کی جنہے ہو جا سوال کر کیا میں قلی یہ ہو جا اعلان کی تھا میں غیب جانا بھی ہو جا تاں کرو میں نبی ہیں خدا دا دین پوچھو تین چیزہ کہ نا میں آنا میرے اللہ دے خزانہ نا میں کہیں میں غیب جانا ولا قول رکم اللہ ارنا اے ہی میں کہیں کہ میں فرشتہ ہونے بھی مسلمانہ جنہیں غلط کہلہ آگئے ہیں ہو جنہیں ساڑے پر آئی ہے کوش مند ہے کہ انہوں بس مختارے کوئی ہے ساب رب نے دیتا کوش منی انہوں نے آپی ساب مند دے وہ خزانہ آری گل دوسری گل علم غیب ہے اور تیسری فرشتہ وہ فرشتہ نے بدلتا کہ فرشتہ کی ہے نور چو پیدا خلقت الملائکت میں نور فرشتہ نور چو پیدا ہویا جہن ناکچو ہویا یہ فرشتہ نہیں کہہ سکے نور کہہ دیتا کہ انسان نہیں بشر نہیں نور ہے عقید دے ہو تنے جو سے قوم نور دے سی کہ جڑا نبی ہونا نا وہ خزانہ آدھا مالک ہو پہ رب جانگا علم غیب رکھنا ہوئے انسانہ دنا ہوئے پھر انہیں رد کی تھی اللہ پاک نے اور اتھے یہ رسول کریم لی اگر چل کے آیا بہت تم ہی یہ تنے کے لاغ بیلکو ہی ایک کو ہے آچا کہ نہ میں آنا میرے کو خزانہ آ نہ میں غیب دا دعویٰ کرنا نہ ہے آنا کہ میں فرشتہ میرا دعویٰ نہیں ہے کہ میں اللہ جی ترہوں تو اڑا ریبر اور پیشوا تو انہوں صحیح غرض رستہ سمجھاؤنا تو شرک ما فوقر اسباب ہے بچے اسباب ختم ہو جانے نا کہ سباب کوئی نہیں اور اس تو دعا کنو آن دے کئی لوگ ترجمہ کر رہے ہیں کہ پکار ہونا کہ بہانہ مل جندا چلاک رو گئے تو وہ مراغمنا آواز دیتی ہے کہ میں نوگراز پڑا پکار آیا تحتو ہے بلکل تو کھا کر یا جاہل ہے یا جان کے گمراہ کر رہا وہ ترجمہ دعا دا ہے دعا کی ہے جب وہ بندے سمجھے کہ وہ سوں گالبار ہے اے نہیں کوئی کر سکتا اے صرف وہ کر سکتا جلا ساری دنیا تے حاکم اور مالک اللہ یا انہیں کسی نے ایسی پاورت کی ہو وہ بہت اچھا مقام ہے کہ جسے اسباب اور سامان ختم ہو جانے پھر دعا شروع ہوں دیا اے تھے تو سمجھے رہا نا کوئی دعا سون ملا بھی ہے ہون نہیں تو معاہد لیا پیرا لا اللہ ختم ہے تو شرک دے گڑا ہی دیکھ گیا تھلے من کہ آج ازا بیباسہ دعا کر دیتا ایک درخواست ہے اللہ دی مرضی منے نامنے کنیاں دعا ہوا دی نہیں اللہ نے اپنے پیغمبران نیرات کر اور ایسے تو قرآن مزید دے اندر جتھے جتھے بیان کتا کہ لوگ میرے دربار سفارس کرنگے ناڑی کتا بھی سفارس میں کھلی چھٹی دے دیں کہ جتھے مرضی اٹھ کے کر دے پھر میں نامنہ دے نا زلطہ رسوائی ہوئے لوگ آنکھن ہوں نبی دی گلدہ کی بنیا پھر پہلا میں پابندی لاتی ہے میں نے پوچھو کہ سفارس کرنا تو انہیں بولنا اللہ بیزنے اجازت دوں گا کہ موں کھول لاؤ ورنہ لا یتک اللہ مون اللہ منا دینا اللہ رامان بلندہ پہلا فرشتہ نبی پوچھنگے میں جنہوں کہا دوں گا کہ تسی بول نہیں سکتے کوئی زبان نہ کھولے نہیں بخشی دے لیکھ لوگ یعنی دے جرمینے ہمی صحیح ہونی کسے نبی نہیں بولنا کوئی ولی نہیں تو عدی ملی ہونا اللہ مناظرنا رحمان رحمان اجازت دوں گا اے پابندی تر نہیں ہے اللہ نے جتھے جتھے مسئلہ شفاہدنا بیان کی تا نا رو تھے ہوں دا سورہ بکرہ پڑھو سورہ تہہ پڑھو کہ کیوں اللہ نے چیک لاتا کہ میں کھولی چھوٹی نہیں دے سکتے میں انہوں نے ماضی حال سب کو جاننا کہ کی کیار کیا ہے پیغمبر فرشتے کی جان دے یہ زیادہ دے کجار ہے اللہ تعالیٰ نے علم تو ایک شعب نہیں سمجھ سکتے پوری طرح در اپنا سکھا انہوں نے میں چھوٹی دے دیں میری عدالت بیڑا گھر کر دیں میں کچھ جاننا کہ نو بخشنا یا سزا دیں اس طرحید نو نقصان نہ پوچھاؤ ابلیس دا اصل مشن ہے کہ انسان خدا دے شکر گزارنا لین اللہ کو ساری نیمتا تحریفان تجیزی کر دین تے جرمیدہ اللہ نے کیا سارے گناہ بخش دوں گا تو دیکھ دا تیندہ زنا کر کے چوریاں کر کے بزماشیاں کر دریا آیا نہ مگر میرے نہ شرک نہ دی زمین بھی گناہ نہ پر ہی ہوگی میں انہیں اگوں بخشش لے کے آنگا مگر شرک نہ اچھا دوں گا کہ نامرادہ دنیا میری پیدا کی ٹی تو میں نے ریٹائر کر کے دوسرے دے حوالے کر دیں اور جو میں زالم پٹ وری زمین میری دو جاندے نہ کر دیں اللہ دی بات سے ہی کھو کے دی پھر دیں کہ ایس والی نے دیتی ہے ایس فلان فضرگ نے دیتی کوئی ہار نہیں نہ چلا بے اذکر اللہ تعالی نے منو کہ اللہ اللہ خلق والا مر سن لو اللہ پاک فرمز بنایا بھی میں ہی ہیا تو حکم میرا تل جو میں بناند کوئی شریک نہیں اور تسری قرآن مجید انہوں پڑ کے وے کھو جنہوں نے مکہ دے کافر سے قدی توحید خالقی دا انہوں نے کہا کہ بناند سے من نے کہ ایک چپا بھی کسی نہیں بنایا سب اللہ نے بنایا تھا 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 ہوں دا جنہوں نے پوچھو زمین اسمان کیوں نے بنایا ہے اللہ یہ بھی نہیں آندا سوچ کے دسنگی ایک منٹ دی دیر نہیں کرنے انہوں نے ضرور اللہ نے بنایا کون بنانے توحید خالقید من دے توحید ربو بھی ڈپ جانے کہ میننجمنٹ جڑی انتظام اے ان کوئی آیا سمیک میں نے سمار بیٹھا کوئی پوتر جندا کو بجلی ہیں سماری بیٹھا کوئی سماری بیٹھا بجلی گھڑ کی یا بابا فرید گاند با اور کیوں اللہ نے نیک بند ہے انہوں نے بزرام کر دے اے موڑی خط مالویوں نے کیوں من دے قرآن پڑھو حضیث رسول پڑھو نیک لوگان یا اپنیاں کتاباں پڑھو سب من دے کہ سوائے اللہ دے شاڑکو کی ہے اس لیے آجد بند ہے کوش نہیں کرتا اللہ دے رسول کی رسیہ قرآن کی گاندار کہ جنہوں بجلی گردے اسے تدکاؤ سبحان اللہ دی یصب وراد ورحمدی والملائکت پاکیا و خدا جنہوں نے خوافتوں پھرشتے بھی لرد رہے اور راد ویدی تسبیح کر رہے ایک گرد ویدی تسبیح قرآن ادھر کھڑ دا کہ ہر شاید اللہ نے کم کرنا دیکھو کہ وہ دے حکمنا دہان تر رہا تجھے ذرا بھی بکیا کہ بات ہی انتے کم خراب ہے زلزلے آ رہا ہے بجلی گیاں باگ گرد لی گیاں اللہم اللہ تکتولنا بغضا بکا و لا تحلقنا بغضا بکا و آفنا قبل اللہ نے پہچانو دی کوش کرو نیک لوگ آزو بے احترام کرو مگر مخلوق کی حد کہ بے باس لوگ ہے ساڑی طرح یہ بھی جو بے مرضی اللہ انہوں رگ رہے لاوے کسے انہوں کوش نہیں دے سکتے ساڑے رہ بڑا سا انہوں دین دستنوارے ساڑے پیشوا اس باروں بلکل احترام انہوں دا دامن پکڑنا انہوں کو سکھنا اے حور محکمہ خدا ہی چلا ان جنا منہوں پر بہلکل ہمیں گرلان ایک حدیث پاک نو مذاق بنا لیا دیڑا مالویوٹ سزا کتھے کر انہ مانا قاسم اللہ حضور نے فرمایا اللہ دین دا دے وندہ دا میں اور کیلئی گرلی اکھیا سزور نے گرلوں کتھ ہو چکے آتے کتھے لے گئے رسول پاک سے زکاعت وندہ دے لوگوں نے آکھا آپ نے آکھا اللہ نے نائے نبی سے چھڑیا پہ جنہوں مرضی دیں دا پھرے اللہ نے جنہوں دینا سی دے چکا اٹھ حصے دس نتے ہونے قرآن انہوں نے جو ہے گاں میں نے دے دینا دیوہنا مسئلہت دیں میں آپ نے مرضی چڑھ سکا میں خزانٹین اللہ تعالی تے بیت المحل دہ دین دس بکاونا لوگوں نے دے دوں گا دنہوں نے حق نہیں مرضا میں کیسے دے زکاعت دی تقسین دا مسئلہ انہوں نے چکیے اور سارے جانہ دے رسکی دعا کر دے بایکی کاسے میری خزا تو در جاؤ اور رسک اللہ بنتا اللہ بیستو رسک آلی بے انشاء ہو یقنی قرآن پر یا کہ اللہ جیلی چوندہ رسک تنگ کردہ جیلی چوندہ فراغ کردہ تو سی رسول اللہ دے کبھی ہی جیتا اللہ جیلی رسول نے دعویان تو بیلکور بری ہے کدھی یونہ ہے گرنی کی سورہ توب آج پڑھو اللہ جی رسول اللہ علیہ السلام نے تیاری کی تھی جنگے تبوگ جی کئی منافق جڑے سیوت بہانے بنا گا جنگے پلے سے کش گرنی سے ہمیں یار سورہ سانوہ حضر ہے سانوہ حضر ہے آپ نے معافی دیتی وہ تیبی قرآن پاک میں جو پڑھی ہے کہ اللہ جیلی رسول نے انہا جیلی رسول سن کے میری جی فصل پکی گئے پر چھڑ دیتا ہٹے کٹے اللہ نے قرآن چاکیا اف اللہ انکر مازن تر ام مختارے کل اللہ انہوں منع کرو اہم دین دی کمہ خراب نہ کرو لائی نہ رہن دیو اللہ اللہ روے رسول رسول روے امت امت رہے حضور پاک میں اللہ فرمالہ اف اللہ انکر اللہ تنہوں معاف کرے لما آزن تر تُو نے ان کو کیوں اجازت دیتی حضور اجازت دیتی اللہ کہہ رہا کیوں اجازت دیتی اجازت نہیں سی حتی یا تبینہ اے چھوٹے ننگے ہو جاندے جانا ہے نا پھر بھی کوئی نہیں سی وہاں جواز بن گیا دوسرے مسلمانوں کہتی حضور نے پوچھ کے رہا تُو اجازت نہیں سی ایک قرآن بے لفظ ہے اگر صحیح ہویا سی اللہ نے کیوں ٹھوکیا رسول کریم علیہ السلام نے بیویاں دیکھا انتے شاید جدا سے انہوں ختم کر حضرت ایشہ رضی نے آکھا حضرت ایشہ رضی نے آکھا یا رسول اللہ تو اڑے مونتے بھوا ہوں دی رسول اللہ نے آکھا میں میں تو آراد دل دکھونا اگر بھوا ہوں دی تو میرے لی حرام ہے میں نہیں کھنا چاہ دے سی حضرت زینب بے کرتے آپ کھان دے سی وہ آپ دا شوق بے شاید کٹھا کر رہا اثر سے باز آپ سارے کران چکر لاؤں دے رات ہوتھے رہنے دے جی بھاری ہوتی وہ حضرت زینب بے تھوڑا زیر روک جانے دے اما ایشہ سوکھنی دی انہیں حفظہ نوں گن رہا سعودہ نوں بے ساریاں رہا جاؤ حضرت جدو ہوں نا یہ ہوئی کیوں تو آٹھے مونتے بھوا ہوں حضرت سعودہ کے لیے رسول اللہ آئے دن میں ہی پہلا آگیا یا رسول اللہ کہ میرا حاستہ نکر جلے بھائی گی گل چھوٹی مگر ایشہ بہت میں ڈر گئی بے نے میری باز شامد جاؤ گئی میں اپنے آپ نے بڑا کابو کی تب مرک حضرت سے حفظہ کو گئی نار گالوی دستی بجے حضور کرنے میں دے شاید دکھا تھا پائی خیالی دنیا چھو نکلو واقعہ حضور کی زندگی ہے قرآن پڑھے حدیثہ پڑھے جو سمجھے ہیں حضور سے حاضر ناظر عالم غیب ہے ساری ساری سے جان دے کیوں کر دی پیغمبر دے کر رہی ہیں رسول اللہ کیوں توکھا کھان دے آپ نے کہا میں شاید ہی کھاندہ بھوکا دی ہوں دی کہنے لگی ہاں یا رسول اللہ شاید ہی شاید ہی مکھیاں دی مگا فیل دے پھولان تو لینے بدبودار پھول دا آپ نے کہا اچھا جیسی کہلتے تھے ختم کرتا قرآن پاک اتریا سورہ تحریم اے نبی تو کیوں اس چینوں حرام کرنا جو اللہ نے حلال کی تب سے ہی مرضہ آتا ہے تو بیویوں نے خوش کرنا اللہ نے حلال حرام نہ کر تو کفارہ دے نبی علیہ السلام نے اپنی قسم توڑ دی غلام آداتی قسم توڑ کے مرکشات کھانا شروع کرتا دیس تو خدایی نہ چھینو کسے انو نہ دیو اللہ کو رہن دیو احترام عدب حضرت وارے سامنے سورہ حضرات اتری کہ نبی علیہ السلام بھی آواز نہ ہوتی آواز نہ کر رہے ہو ورنہ نیکی ہیں زائے ہو جانے ہیں تو ہنو پتا نہ رہی یہ علیہ دا ایک دربار ہے کہ اللہ تو بعد اللہ رسول تعالیٰ احترام ہے یہ دیس کمی آئی سب کچھ کیا مگر خدایی حضورت نہیں بانت وہ فائکون جنا جو کہتا ہو گیا یہ اللہ دیتا ہے یہ اللہ نے کسے انوانا ڈیلیگیٹ کی تھی ہے آپ بھی نہیں دیتی کو رکھی ارے نا جی بڑی ہل کر سکتا نیکہ ہل کر سکتا کئی وری کئی بندے سوال کر دے کہ چلو جی نبی ولی جیرے کذی کذی کموز آجا فرشتے تو روزانہ تک جیل دیتا ہے سارے کم کر رہے ہیں بارشوان برسا رہا ہے جانا پا رہا ہے کر رہا ہے وہ تو جہانوں چلا رہے ہیں اور اسے تو ہندو لوگ تو کھا کھا گیا ہے جیرے ٹینٹی کروڑ دیتا مندے فرشتے ہیں سارے کہ سارے فرشتے ہیں کوئی ہوا تھے یا کوئی آگتے ہیں گل بلکل سچی خدا دے پیغمبری دس کے گئے انہاں کہا جو دوئے میک میں چلاؤں دے ہوا دیتا ہوا دیتا ہے تو دیتا ہوا دیتا ہوا کی اگو بجھو نہیں تا گری دیتا دے فریاد کری قرآن نے راز کھولیا بھا گل ٹھیک ہے پہ سارے کم انہوں نے ہتھی ہو رہا ہے مگر انہوں نے سپرد نہیں خدا نے کر پہ تسی کرو جو تو کہتے کر دے نا ایسا نہیں لا عباد و مکرمون خدا دےو اکتھے اور شریف غلام ہیں لا یسب کونہو بالقول اپنی طرفوں بڑھ کے اللہ نے مشورہ نہیں دے سکتے کہ بارش ہونی چاہیے دیتا نہیں وہم بے امرئی آملون انہوں نے حکم ملتا تو نوکران جی طرح دوڑ کے کر دے انہوں نے کہا نا فیدہ کیے تو اسی ہزار کاؤ کہ مکایل بارش برسا دے برسا سکتا اللہ انہوں نے کہا اوہ کار خانے جی نوکریا فیصلے جینا دخل نہیں کڈیا نکتا جینا اللہ تعالی نے ساری جان پھڑائی ورنہ انہوں نے حیکر بنا کے پتلے بنا کے لات منات اوزا سی سارے فرشتیان دے پتلے سی کوئی ہمیں بہتنی سی بناے عورتان سمجھ کے کہ جی بھی عورتان جی قسم دے بنایا اسی جی تیرلہ تعالی نے کہا پہلان تا گھل جی بھی تسی ہی عورتان بنایا فرشتیان ایت سارے انہوں نے دستیا تسی جی بھی فرشتے بنایا اسے کول ہے کہ پہلان تے گھل من کرتا کہ انہوں نے تسی دیویاں من دے اور پھر انہوں نے پوجانا شروع کرتا پوجو پاجو کوئی نہ وہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے اللہ تعالی نے حکم دے تابع اس طرح اللہ تعالی نے جڑی لکیر کھچی دین دست ہے باریک اگر بہترام ہونا چلے جب تک تسی ہی انہوں نے آجز بندے سمجھے کہ دیل ہے کچھ نہیں سکتے رہبر پیشوہ ضرور ہے پھر کوئی کر دیں احترام کرو جو مرضی کرو جنہوں نے لکیر ٹپی اگے چلے گئے کہ نہیں امور تکوینیاں جڑے کون فائکون و تقدیر اوز جنندہ یا پلائیاں اختیار خود ہی کر لیں دے یا اختیار نہیں تینا روب ہے اللہ تعالیٰ تینا پریشر ہے اب اللہ انہوں نے گل رات نہیں کہلے اے دینو چھوڑی پھر گئی ہون اللہ اللہ نہ رہا انڈر پریشر خدا خدا نہیں اللہ ہوا میرے پائیو دوستو صاحب سے دیگلوان تل عزیز الحکیم غالب اور زبردست ہے جب تک کسی دا پریشر نہیں ساری دنیوں نے دبا کے رکھی یہ انہوں کوئی دبا ہونے وڑا نہیں اڈال حکیم تینا انہوں کو مشورہ ہی دینو زیادہ کچھ آنا آکے تینوں دوست ہمیں نہیں انہوں پوت دینا چاہیے ایسی گل کو رہی آپ سارے ہم تو بہتر جاؤں گا کہ کرا کم کرنا یہ نہیں دو ہی شاہر یہاں تو کوئی طاقتور ہوئے انہوں اپنی سفارشنا منا رہے یہاں تو زیادہ سیانا ہو کہ تو غلط کر رہے ہیں ہونا چاہیے بالکل غلط امام ابن قیمت اللہ رحمت کرے فرمایا ایک شخص نے موت تو باز خواب پوچھا دیکھا پوچھا کی وجہ انہوں نے کہا اینے سال ہو گیا اللہ دی ادالت کھڑا اور یہ سوال رہ جواب پوچھا جا رہا بہتو بارش نہیں سی ہو رہا کہ کیا یہ زمانہ بارش نہیں سی انہوں دنانچ بارش ہونی چاہیے نالیکہ اور اہم کا ولی بنیاں پھر دا سی میرے چتراز کی تا کہ بارش ہونی چاہیے میں برسان ہی چاہیے خرص کر رہا یہ جواب ہی منگیا جا رہا میں نے پہچاندہ ہونڈا کیوں سوال اٹھونڈا وہاں جو کر رہا ٹھیک دعا مان کر دے فریادنہ کر دے وہاں کام ہیں بندے ہونڈے ہونڈے ہیں بھر بھر میرے سامنے چیخو مگر فیصلہ میرے دے چھٹو نسل میرے کو آئی میں فیصلہ کروں گا حکم دے دعا مانگ دے ڈکیشن کہ اللہ نے کیوں نہیں چیتا تو پھر بندہ نہ ہویا سائل نہیں تو تو حاکم بنے آن کہ اللہ تعالیٰ نے مانا اجدہ کرے ضرور تو کوئی کر نہیں شکر کر کہ اللہ دے پاک رسول اللہ علیہ السلام نے فضا بھی بڑا نکتہ سمجھے اور کیا تو اللہ دے سامنے دعا کی تھی ہے دے قبول نہ ہونی ہونڈی ترے موہ نکلنی نہ دیں دا کہ نیا دنیا تو رہے پھر دے درے انتوفیق نہیں دعا منگیا دے قبول یہ دا دروازہ پہلا کھول گیا مگر وہ قبول کے میں کرنا تو آپ بہتر جانتے ترنا تو ایک کام کرنے ہونے یا اے ہو شہر ملدانی تے نوں جلد بادنا ہونے کہا رہا ہونے پہمیو اللہ جانتا کہا رہا ہونے آسا وقت ہونے لگا رہا ہے دروازہ کھٹ کھٹا تا رہا ہے کھول جائے گی تو یا اے جانا ہو کوئی بہتر سے جڑی تو نہیں منگیا نہیں دیتی کوئی بہتر یا کوئی مصیبت جڑی تری قسمت سے اٹھا گیتی تو سمجھا قبول نہیں ہوئی ہو گئی اے دعا نہ جانتے پتا نہیں کی حال ہوں تھا اور آخری کہہ لیا کہ اللہ تعالی فائل چھ رکھ لیا کیا دین خیام دلی رکھ لیا ہے ایس دنیا جمعنی نہیں مناسب اتھے جنت دے محلو کھاؤں گا تو نعمتہ دکھاؤں گا اور تو ہڑیاں دعاں پنیاں لیلو ہے جو چاہی دات پھر اللہ دے پاک رسول اللہ علیہ وسلم کہی جڑی ایتھے کارے پینا کہنے گے نائی منیا جانیاں دنیا سے چنگاز ہو کیا ہوتے رہ گئی ہیں اے آج یار عبدی اور دائمی نعمتہاں مکنی کوئی نہیں یہ اس تو برمایا اور رب کہتے جنگا بڑا کوئی نہ دھوڑا سب کچھ سندا مگر ایک حکم نہ لگا تو انو العزیز اور الحکیم من کہ سب تو غالب ہو اور آپ مناسب جاندا کی کرنا تکی نہیں کرنا فیل الحکیم لا اخلون الحکم جو کردہ کدھی نہ سمجھ گئے دیکھ کچھ غلطی ہوئی جو من بٹھے اور سمجھے وہ مصیبتان دے پہاڑ آئے حرات مانا آف کر رہے کدھی ڈپریشن دا شکار نہیں ساری دنیا رون دی جائے پریشان اور پریشانی نہ سبب کی کہ تسی سمجھ نہیں رہے کہ دنیا جڑی چلا رہے آئے نو وہ حکم تو بغیر کچھ نہیں ہوں اور وہ بالکل رحیم حکیم اردان آئے کچھ غلط نہیں کرنا رموز اے مملکتے خیش خسر وانداد کلمہ پڑے آئے دیلتے بٹھا کہ اس کا آئے نادرہ مالا غلطی نہیں کرنا تھانڈ پہ گئی بچہ مر گیا اللہ تعالیٰ آنڈا اپنے پریشنانوں کہ تسی میرے آدمی دیکھانا نور چھین لیا ہے وہ جلدہ چین کھو لیا ہنے بچہ جمعہ ساری آس تو بعد کہ جان کبز ہوگی اللہ تعالیٰ پوشتا ہونے حالانکہ خود جانتا ہے گواہ بنوانی پوشتا ہے سناؤ کہ میرے بندے تھے اجدہ حادثہ گزر گیا کی کیا ہوں نے وہاں سے اللہ انہیں الحمدللہ کی کہ اللہ جو کھرنا تو ٹھیک کرنا تو تعریف دے لیکن ترا گلا نہیں ہو سکتا اللہ پاک ورمالہ جنت محل برادیو اور وہ در نام بیت الحمد را کہ انوالات ہوگا جنہیں یاد اہو جی مصیبت میری تاریخی کی تھی گلا نہیں کی گلا کالا کری یہ کوئی اپنی شائع ہوئے جنہیں لے گیا کہ یہ نہ ظلم کی یاو نادان ہوئے بھی نہیں سی ہونا چاہیتا غلط ہو گیا بچر جانا اور رب نے راج سمجھ ہونڈی بہت تسیہ آمہ نے میری سلطن کی سمجھنا تسیہ کڑی اکرہ دانشتے پروں ورشکڑوں دے جنہیں اللہ نے آگ کی تا یہ چاہتے موسیٰ علیہ السلام ور کے بے باس ایڈہ وردہ پیغمبر جنہ اللہ کلام کر سارا قرآن پرد اور کسے نہیں آکھا کہ اللہ نے اکرام کی پرشتہ ہونڈا رہا آواز جنہیں غیب تو سنیں وَقَلْلَا مَنْلَا مُوسَىٰ تَقْرِی ایڈہ پیارا شکیعت ہی کر دی سوال کی تاں شکیعت کہ کہ اللہ فراؤن نو جڑا اینا مارو دہا دہا سمجھ نہیں ہوں ایڈہ وردہ مردود اینا اینا بخار ہونڈا اللہ تعالیٰ کہا چال میرا ایک بندہ اینا کچھ دن پھیر اینا کیا بندہ کتاں میڑو گا ان جیدی مرضی پائی حاضر ناظر آل مردود لاؤ محفوظی بینجے پیغمبر جو مرضی پراؤن دے پر پتا نہیں رکھتا بھی وہ بندہ کتے پچھیا نشانی اللہ تعالیٰ کیا مچھلی پہنکے نا نال لیلہ ناشتہ جتھے زندہ ہو کے چال مار گئی نا وہ تھے بندہ نشانی دس نہیں پائی پیغمبرانہ میں نے تو دنیا دیسی میں حاضر رادر کوئی گھر چاجدی بھی ہو نہیں چاہیدی ہے میرا اکھانتے پتھیاں بن کریں عدب احترام موزے بکھرے ہیں اللہ تعالیٰ طرف ہوں وہی ہیں اندی برحاکیا مگر خدا ہی خدا ہی نال لیلہ ناشتہ کہ چال میرے نا آکھا یار خیار رکھیں انہوں نے ناشتہ یوشہ علیہ السلام بھی پول گیا بات نبی کہ یہ کڑا کام ہے میں خیار رکھوں گا انشاءاللہ نہیں کیا حضور نے آکھا اللہ نے انہوں بھی پھڑ لے کہ تمہیں انہوں بھی نہیں یاد رکھ سکتا جب میں نہ چاہوں گا تسی کیوں آنے دے جب یہاں کم ہوگا انشاءاللہ کیا کرسے حضرت سے یوشہ علیہ السلام نہیں کیا جا کے ایک پہار دے نال سر لا کے تھکے اسی لمحے پہ گیا موسیٰ علیہ السلام جیدرہ آکھ لگ گی مچھلی زندہ ہو گی وہ سمندر چھال مار گی اور چھاڑی ایسے ماری کہ سونگ بندی گی ہی در بھی پانی ہٹیا وہ چین نظر آوے ایک ایک غار ہے سروں گیا حضرت سے یوشہ بڑے حیران ہوئے عزیب گیا لیا پانی ہی در ہٹ گیا سارا کچھ بیکیا مگر انشاءاللہ ناکین پاروں موسیٰ علیہ السلام اٹھے دے یہ نام نہیں یاد رہے اب دسان بھی مسئلیز میں زندہ ہو گی اٹھ کے دوں تورپہ قرآن سے کہانیاں نہیں تورپہ پیر پارے کرتے رب انہا اللہ تعالیٰ جاندہ بھونتے ہمیں ترہ جاندے مندل سے پچھے رہ گی پہلا کوئی نہیں ٹھکے پھر حضور فراہ ہون ٹھاک ہے موسیٰ علیہ السلام کہا یوشہ یاریت سفرت پہ کے مسئلیز میں پھڑے گیا لیا آنا ناشتہ کری وہ نے کہا ناشتہ سے موسیٰ علیہ السلام چٹان کوڑی زندہ ہوگی میں سے دس نہ سکتے انہا کیا چادہ پہ اوٹھے بھی قرآن جاؤں دا فلمہ قصہ آسان رحمہ اپنے پیران دے نشان دے 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 کھوڑی آئیں کیڑی آئیں گے یار بنوٹی بنو دے 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 جڑی مرضی ہیں انہیں بھوریاں کاریاں کرتے دے کچھ قرآن نمی پڑھے آکر کہانیاں چھڑی ٹھونڈ دے ٹھونڈ دے آئے چادر لے کے لیٹے سے حضرت 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 انہا سلام علیکم آکھا انہا کیا اے سمین تے اسلام علیکم یہ تے راکھا کافران یہ تے سلام کہڑا انہا کیا میں موسیٰ انہا کیا موسیٰ جدا بنی اسرائیل جی پیغمبر ہے انہا کیا ہاں کیونے آیاں اللہ نے پیجیا کہ تُو آنا میں رات سمجھنے خدا دی بات سیدے آہ اس بندے نہ کچھ دن پھر تنوں پتا لگے بھی اس دنیا کی ہوں دا پیغمبر نہیں سمجھ سکتے وہ چلا اور دبیا کی ہو رہا وہ اس کیا موسیٰ علیہ السلام گل سنے ایک علم خدا نے تینوں جتا اوہ میں نہیں جانتا ایک میں ہوں جتا تُو نہیں جانتا انہا کوئی نہیں ہونا تُو مرنا صبر نہیں کرسکنا اے نا کیا نہیں میرا تیرا وعدہ رہا اعتراض کوئی نہیں کر دا اوہ نا کیا پھر جنہا جر میں نہ دساں تُو نہیں کوئی اعتراض کرنا وعدہ کر لیا مگر رہا کوئی نہیں گیا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی سی جلالی سی وہ جدوان ویکھن پہ کام اٹھون دا پکار اٹھا ڈک دا رہا موسیٰ تو وعدہ کیتا دی انہا کیا پہلی وری تے پولیاں ہنٹھا دانتے دو جی وری انہا کیا علیہ جس جسری وری بولیا تو میرا تیرا رستہ ہوگی پین نہیں کسے اور اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام صحیح بخاری چاکہ اللہ موسیٰ علیہ السلام تے رحم کرے جو حوصلہ کر رہا یار ہور خانی کی نہیں ہے گھلا نگیاں ہوں دی مر نہیں رہ سکے انہا کیا ہاں آزا پھر آکو بینی میرے چال میرا تیرا رستہ جدا ہوگا کام کر تے گال میں تنوں سمدھا جیا تو اکھا ہے بچہ مار دیتا بے گنا تنوں کی پتہ ہے بچہ بے گنا یہ تو مام باپ بات سے مصیبت پر جندا اور نیک سی دوں میں مومن مام باپ یہ بچہ ہوں نے تنگیزہ سواب بندا تو کیا بے گنا کشتی آرین ہے تو مفت سوار کر لیا حضر سے خیدر علیہ السلام جانتے ہیں سب ساڑے علاقے رہی انہاں کرایا نہیں لیا موسیٰ علیہ السلام آرین ہے انہاں کرایا نہیں لیا تو پھٹا پان دیتا انہاں غریبان جی بیڑی تلوڑتی ہے کہ انہاں گیا بیڑی بن جانی مرکے بھی ٹھیک ہے بھی سمجھ جانگیزہ سوڑے آگے بادشاہ سوڑے چنگیزہ سوڑے کشتیہ کھوئی جانتا بگار لی اور چین لنگا ہے گریبان جی گزارا ہے اس بیڑی تیسی مرکے روندے پھر انہاں پھٹا لگا ہے کشتی دے بجوگی اس آرام تو دیوار میں بناتی تو آنا اس پہنڈالے روٹی نہیں تیچی سانو منگیتے کہ تتو مونا تٹھنیاں دیواراں بناتا رہا اور انہاں ظالمانی بنائیاں انہاں بی بنانا خدا نے کی ہمدر دی ہے اور دیوار ایک ایسے نیک بندے دی ہے جدہ بچے دو یتیم رہ گئے اور اس دیوار دے تھرے خدا نہ ہو دے باب دا اگر ان تہجن دی تیزال میں نے لٹھنڈالاں وہ نیک بندے دے بچے پکے مردندے اللہ دا حکم ہے تو اس دیوار نو مرادے جدہ بچے جوان ہوں گے جدہ تینے راز کھوڑ لے تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھ آگئی بے اس دنیا جو کچھ ہو رہا ٹھیک ہو رہا ایک نمونہ خدا نے دیتا ہے بھئی یار موسیٰ کلیم اللہ نہیں سمجھ سکتے تسی کیوں چیخ دے چلاؤں دے رہے ہیں یہ آگی ہو گیا آگی ہو گیا تو ہرڈا کم میں یہ کسر تسلیم کام کر سر چکایا کرو کہ جو ہو گیا یہ ہوئی ہونا تکی ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے بڑی پیاری بات کہ یہ دیلت نہیں نہ بھینجی نہ میرے بھینجی نہ دوئی زبانی کھلا کہ کوئی بندہ مومنی ہو سکتا جتک کہ نامنے کہ جو ہو گیا ہے ٹل نہیں سکتا جیڑا نہیں ہویا ہے ہوئی نہیں سکتا ایڈے بچین ہونڈی لوڈ نہیں جو ہونا سی ہوئی ہویا تکیر نے اپنا کام کرنا ہے بندے کی کر سکتا سب بے باس سکتا ماشا اللہ اے رسول کریم اللہ علیہ السلام نے دعا آج تو نوٹ کر لو بیٹھنیاں چوز بیٹھنیاں چننے آجے نوہ فرمایا تو جنت دی اور تاں دی سروار سارے انت اللہ علی حضرت فاطمہ پر ویا پتھ سنلا میرے کو تیرا باپ تین ہوئی آنڈا کیا صبح شام دعا نہ پلائیں سبحان اللہ و بحمدی لا قبط الا باللہ ماشا اللہ کانا مال مشاہ لاندکن آلم ان اللہ لا کل شان قبیر آخری فکر اے حضرت دین دی دو جڑا کہ میں یقین رکھ لیا تو من لیا کہ اللہ تعالی جو چاہے کر سکتا تو ہر شہدہ انہوں علم ہے نہ ہو دی قدرت کوئی خامیہ نہ ہو دی ارمت کو حسا اس تو آلم ان اللہ اے حضرت دین دی دو جڑاں کہ من کہ جو چاہے کر سکتا ایسا بے بس خدا نہ من جڑا کچھ کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا کنے ہیں سرچوئی بے دین ہوئے کوئی پرویزی بنیا کوئی بے دین باپ بچہ کتا ہو سکتا ہے سوٹا صاحب کے نے اگر یہ ہو جائے تو اگر یہ ہو جائے تو اگر کوئی خدا ہو کوئی بوت ہے انہوں نہ منو جڑا کچھ نہیں کر سکتا دین دیس خدا دی گل کر اور جو چاہے کر سکتا سیدہ مشہیر احمد اللہ علیہ فرمو تینوں کو اطلاع دے ہوئے کہ آسمان دیڑا تھلے آکر زمین نہ مل گیا اے ناکھی ہے ہو نہیں سکتا وہاں جو بیعث کر ہویا کہ نہیں ہویا ثبوت مانگ ہو سکتے ہی بیعث نہ کریں خدا نو من کے پھر سکتے نو رونا اللہ تعالیٰ ہوئے جو کچھ کر سکتا جو چاہے اے بیٹی نو سمجھے بیٹا آلہ مان اللہ اور کلی شاہ نے اعلان کر آکر کہ میں مانتی ہوں اور یہ عقیدہ رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ دو چاہے کر سکتا آلہ مان اللہ ہاتھ اب کلی شاہ نے روما اور میرا یہ بھی ایمان ہے کہ میرے اس اللہ نے ہر شاہ کو اپنے رم میں گے رکھا ایک رائی دیو دے رم تو بھار نہیں ساری شاہ انہوں جان رہا تھے اے ہوئی کھو کے دجیاں دے دیں دے کوئی مختارے کل ہو جان رہا کوئی عالم الغیب ہو جان رہا سمجھنے بھی یہ خدا دی کبھا ہے اللہ تعالیٰ دا کرتا نا چھینو خدایی یو دے قرآن دےو بندیان دے رہ پر پیشوا منو بلکل یہ سارے امام ہے پیشوا ہے جنت نو لے جا رہا ہے اے نا دا دامن پھڑنا کہ صحیح غلط نا کو پوچھئے ایس گلی اے نا نا اللہ نظیروں و بشید اللہ قومیوں میں صرف یہ ہوں کہ جو نہیں مانتے ان کو ڈرا دوں جو مانتے ان کو خوش خبری دے دوں تغمبران دا منصب ہے خدایی کرنا ہم دا کرمنی و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ تعالیٰ لعبداللہ و رسول اللہ خاتم النبین باقی لوگ جلے بلانوں چھڑ کے حوروں کو مانگ دیں بہت جا ہے ایک برا ظلم ہے جیتے پرلے آج میری گل بنو کوئی بیس نہ کرے شرک کیا نہیں ایک خب پائی یہ شرک نہیں اللہ نے آ پیا کر اینا انہوں پتھو بھی تسیل شرک دسو پائی اے جارے بنو بجائے ڈیفنس دینا اینا انگلوں پھڑو بھی شرک نامی کوئی شائع ہے نا جلی قرآنہ دا اللہ مشرکانوں نہیں پسند کردہ شرک نہیں بخشنا اے دسو نا پہ آخر شرک ہے جی اینا رب ڈرون دیا دوزخ پہ چندے آنا مشرک اے جرم دسو نا دیا کوئی ربنوں نہیں مندے آؤ قرآن کھولو دفتر رب نے پڑے آکے نا پچھو کہنے زمین اسوان منایا مکہ دے مشرکان دے رب نے بنائے بارشاہ کونو چاردہ اے جرم دسو نا گل کھولے آج میری گل منادلے اسے میں لوگ بیس کرنی ہے آپ نہ تھا لے آؤ کہ شرک دستے پھرو نہیں جی اے شرک نہیں پا اے نا نا پہ تو سی جن کو شرک دست ہونا اور مکہ دے کافران دست ہو وہ کرا شرک ہے جنو اللہ نے شرک کیا آپ پہ پھس جانگے اور صحیح دستے سے آ جانگے شرک دست ہو جی سے پھرو مشرک مشرک کفا ہے جہاں کوئی ربنوں نہیں ماندے کون آنڈا وہ چولے چمار سی بیت اللہ دے متولی سی تواف کر دے سی خطنے کروں دے سی حقیقے کر دے سی قربانی جن دے سی میدان ارفات جان دے سی کوئی حیاء کرو کہتا ہے نا خدا دا انکار کیتا کہتا ہے نا اچھا کہی خدا ہے نہیں یہ ہوئی آنڈے سی کہ اللہ ہے یا وہاں صاحب کچھ کیتا کر رہا مگر یہ بہت جو مشرک کفا ہے ایڈے دوستی ہوئے وہ جرم کی رہا سی ہونا تھا اسے طرح بیدت نہیں تسی نہیں اکھنا بیدتا اینا نا کہنا بیدت کوئی ہے بھی کی نہیں تسی دسو بیدتا پہ پتا رکھ دوں گا بیدتا ہی تواڑیاں بیدتا ہی ہونے کی نہیں اسی اگے لگ جانے ہیں ٹوری رکھ دے نہیں یہ نہیں بیدت باندی شریف بیدت تسی نہیں چاہر نشان دی کرو پھر تواڑے علم جی کوئی بیدت ہے گی اور وہ کیوں بیدت بنی دیا کونی ہوتے چاہ گناہ وہ پہ گناہ تے فسک اور فجور رکھوں گا وہ برائی ہوندی ہے وہ بیدت نہیں ہوندی بیدت نمی ہونا بیدت دا مانا نمی نمی ہونپاروں کی خرابی ہوگی شیف دین نے انہوں برا کیا دیا کوئی زنا کردہ چوڑی ہے کہ جی بیدت ہے یہ تے فسک ہے فجور ہے ماسیت ہے گناہ جی کافر بھی گناہ مندے بیدت کیا کہ وہ صرف نمی ہیں نمی ہونپاروں رب نے ٹھپا لاغتا دین تو نکل جاؤ اگر کوئی طالب علم بیٹھا جو دے علم دے دریاب بیٹھنگے شرک کچھ ہو رہا بیدت شرک کنوں آن دے اوٹھو تو انہوں پھڑاں گے میں یہ تو مشرک بھی نہیں سکر دوں انہوں نے کہا کہ زمین اسمان خدا تسوہ کسے اور نے بنایا کہ مکہ دا کافران دا سکر روزی اور خدا دن دا کہ ان کے اولاد خدا تسوہ اور دن دا سورہ الامر مومنون جڑی ہے میں جو پروں گا ورنہ قرآن سارا پر ہے قرآن مزید اللہ نے این نائزہ بیان کیتا کہ انہوں نے کل ہی انکار نہیں کیتا کہ رب تو سوا کو ہور کر دا انہوں نے اللہ کر دا رسول خدا نے پوچھا کہ انہوں نے غالباً امران ابن حسین سی یار تو اسلام تو پہلاں کنے مشکل کچھا رکھے سی انہوں نے آکھا چھے زمین تے سی ایک عرش والا سی بلکل ہی نکو موچ وردی سی او سو عرش والا سی یاد کر دی ہون امکام میں تو لنگ گیا ہون ارش عظیم دا مالکی کرو گا جنہا چھوٹے موٹے سی ساڑے پیر دیو سا بری جڑے سی کم کر دی او شرک لدو نا شرک کیلی جلسی خطنا نہیں سکرون دی اکی کیلی سکر دی اے ساری چیزیں ہونے مکہ دے لوگاں موجود سی اللہ تعالیٰ قرآن چند رہا بگر تسی انہوں نے پوچھو بے آکم کنے آکم کنے کیچے سارے کنگے اللہ نے کیچے انہوں نے پوچھو کہ زمین کے دی اور زمین کے اندر جو کشیدہ مالک کون ہے جے تسی جان دے جے مکہ دے کافر و مشرک دسو سا یکولون علی اللہ فوراں کہنگے اللہ دے زمین اللہ دیا جو کلافالات تک کرو پر میں منتر بات پھر عقل نہیں کر دے جیسے سارے مالکو دجا تو انہوں کی تو دے دوں گا کسی دی دوسری کوئی شائع چاہ اللہ مالکو انہوں کے پھر چھار جان دے جی کل مر رب السماوات سبے و رب العرشد اے پوچھو کہ ستنہ عثمانہ دا مالک کون ہے اور عرش عظیم دا مالک کون ہے سا یکولون علی اللہ اللہ نے کہا درابنی چیز کنگوں نے فارل کرنا کہ اللہ دا تو رفا لاتتا کن تو انہوں شرم نہیں ہوں دی پھر کل مم بیدی ملکو تو کل شاہم و جیر و بلا جیار و لین کن تن تارم اے دی پوچھو بجے جان دے جی دسو تو کیا دے حاصل مینو اسمان دا انتظام ہے ساری کائنات دی باغ دور کیا دے قبضت ہے اور کون پناہ زندہ ہے اور جو ناراض ہو جائے تو جو مقابل کوئی و لی زیوتہ پناہ نہیں جائے ایتھو تک ساری کورون اللہ ہاں دے اللہ اللہ جی مقابل کیوں ٹھہر سکتا کیوں تو اڈیمت ماری جان دے ایک حساب پڑے آ جنہا آیتان دا نمبر سون لو چوراتسی پچاسی چھاسی اور ستاکسی اٹھاتسی تک جان دے انہوں نے جائے اور بھی قرآن مزید جگہ جگہ مضمون ہوں دا جنہوں نے آنے ہو کافر سی ایک گناوی مندے سی کہ رب دیکھو لے مشرق پہ کس رہو ہو گئے مشرق ہو گئے وسیلہ مندوں وسیلہ نے برا کرتا کہ رب انہوں بادشاہ انہوں سمجھ لیا کہ کسے دور دراز بیٹھا تو انہوں کوئی خبر نہیں ہوں فلانے انہوں ملو جاؤ گا اور لیڈو بیٹ پوڑی تو انہوں میں لیڈو بیٹ کوٹھے سے چاہنا تو پوڑی سے چرو رب کوٹھے سے چرو کے بیٹھا کو حیاء کریا کرو خدا تو کلبو کہ دل سے رات جاندار دنیا پیدا ہوں پہلا تو جاندار تو انہوں کے لئے جا کر ہمیں گل سونی اور پیراں گرین ہیں تو تسی دسنا ہے کہ تد پتہ لگنا خدا پہلا تو جاندار کیلئے اتنا انہوں نے ہمیں دینی تسی نہ کہتا ہے دباؤ عبدی اللہ نہیں کرنا چاہنا کہنے دباؤ پوڑا کافر دیں خدا تو کر رہا بردہ بردہ سکرہ اور کڑے پروں شرک کر دیں لوگ قرآن چوہ حوالہ دیا کہ وہ بیچارے سفارشی مندے وسیلہ مندے تھی پھر رب ڈاڈا ہے اسی انگونا گا رہے ہیں اسی نہیں سامنے جا سکتے انہوں نے سارا لینے ہیں اے پھر رب نو راضی کر دیں مناؤں دیں سورہ یونس سورہ یونس اللہ تعالیٰ فرماندار کہ وہ لوگ آنڈے سین کیسے انہوں نے پوجھ رہے ہیں تو من رہے ہیں نا نظرہ نیازہ دینے ہیں خوشبوہ چھڑک دیں ہیں انہوں نے تواف کر دیں ساڑھی کوئی مت مر رہی ہے پھر زمین اسمان ہے نا یہ ساڑھے سامنے جمع ہے پھر مر جاندے ہیں انہوں نے ماں پہ ہوئے گئے انہوں نے صدا کیوں نا یہ پیارے ہو دے یہ بات کام بہت کی کیا راضی کر لیا اسی انگونا گا رہا ساڑھی ہوتا تک رسائی نہیں اس تو اسی انہوں نے خوش رکھ دیں ہیں بے اللہ تعالیٰ تک سانوں پسان اور ساڑھا جنہا ہوتا تک معاملہ لے جا تو اللہ پاک فرمونگا جب انہوں نے پوچھا جن رفت اسی کم کیوں کر دیں یہ حرکتہ کا دیں کہیں دے ہاو لائے شفاہو نائند اللہ اے قرآن جے کسے آرمدہ بیان نہیں کہ یہ اللہ کے سامنے ہمارے سفارشی ہیں اور وہ سارے کیسی بیت اللہ شریف صاف کیتا ہے اور چورے اچمار سی ہوتھے کسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جی تصویر بنی سی کسے اسماعیل علیہ السلام خراک کیتا اس تو ولیانو مندے سی نبیانو نیکن انہوں نے سمجھے سی کہ رب دے پیارے ٹھیک ہے رب دے پیارے مگرہ کوئی بنا لیا بھی رب نے انہوں نے بنایا چیکٹری ایٹ انہوں نے درخواہ دے ایک گاں کر دے کیوں تو ہمارا بات سندا شاہ رگوں نے دے اس کا عملیوں نے کوئی نہیں وسیلہ وساستہ بنایا سارا مسئلہ ہو دے اپنے کو تو اللہ تعالیٰ فرموندہ جدویں پچھا جاندہ اے آن دے ہاو دائے شفاہ اندرلہ اے اللہ دے دربار سارے سفارسی ہے سارے اللہ تعالیٰ تک فریاد پچھاؤں دے اے یہ نہیں کام ہے ہو رہے آپ کچھ نہیں کر دے نائے نہ جات اے سوید اے آیت سامنے نہیں آئی بھارا لاؤگی اے قرآن پاک اٹھار ہویا اے دا نمبر ہے آیت دا سورتی آیاسی ہے ویابدونا من دور اللہ مالای ذرن ولا یل اونا دی توجا کر دے اونا من دے چمدے چٹ دے جیرے نہ کوئی نقصان پتا سکتے انہوں نفع پتا سکتے بھائی قولونا ہاولای شفاہ اندرلہ کہیں دے ایک کر دے کروں دے کچھ نہیں اللہ دے دربار سفارسی قرآن تنبئون اللہ مالا یعنم فس محوات انہیں طریقے اللہ نے گل کہیں بے آم مسیح کی کافر ہو دی اللہ نے کہا تسی اللہ نے ایک ایسی گل دی خبر دے رہے جا جوڑی نہ عثمانہ جاندہ نہ زمین جاندہ اللہ دے دے علم کوئی نہیں کہ عثمان کوئی سفارسی یا زمین کیسی بات ہے ہندی تے اللہ نہ جاندہ ایسے انداز ہم دے کہ کمبخت و حکومت میری ہے میں بڑھوں دے اوزاد انداز میں ہی بڑھوں دے میں ہی بڑھوں دے میں کتب بناتے میں نے انہوں نے علم دے اوزاد انداز ہم دے تسی اللہ نے یہ کیسی تکل دس رہے جا مالا یعلم فی السماوات گوافل بیڑی نہ ہو دے علم تے سمانا چا نہ زمین مطلب ہے ہی نہیں ایک چوٹھی گل بنا کر ربنو اچلا چندے پھر دے سفارسی سبحانہ و تعالیٰ امہ جھرکون اے قرآن انہیں ٹکرین پھلایے کئی خود پر سبحانہ جس خدادی گل کہ او بیعی بیعی وہ کوئی تھگیا دنیا بنا کر کہ انہوں نے نار مردگار رکھ لے وہ کوئی ڈی سی ایس پی ہے کہ کلے کو نہیں چل رہا چھلے ہیل کار رکھے جیسے دنیا بنایی کوئی نار حگاسی ہو دے حلالہ الخلق والعمر کلے دنیا بنایی یہ کلہ چلا رہا ہے زبر الامرہ مل اسمائر زمین تو لے کہ اسمانہ سکت ساری شایعان جی باغ دور رہا انتظام ہو دے اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ مل اسرکون اور جنا تسی شرک کر دے تو دیشان بہت بلاندے یہ ہوتے تباہ کیوں بے بس ہویا دھونوں دے احمیتی بنایا شرم کریا کرو یہ ہوتے پیر اور یاس کوئی نہیں بنایا اور دوسرا سورہ زمر تو پڑوں گا ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرمو دا کہ جدو ہیں انہوں پوچھا جاندہ تسی پوجہ پاڑ کیوں کر دے دربار بنایا آستانے بکرے لے کے جان دے چندے چک دے دے نہ رہے وجدے چندے پیٹے دے تو انہوں نے پھر بھی آکھا نہیں یہ نہ دینا لنا کیا اے سورہ زمر تیوان سپارہ رہے دے اندر اللہ تعالیٰ فرمو دا کہیں دے واللہ دین التحضو من دونی اولیاء جنہ نے اللہ تو سواہ اور ولی بنا لائے ولی جی تاکہ اللہ دوست پھر ٹھیک ہے جی ولی سرپرست ہے ساڑے مذگار ہے مشکل کشاہ پھر کفر ہے اللہ نے چھٹ کے ہور بنا لائے دے والی کہ ساڑے مذگار ہے اور جنہوں نے پوچھ جائے ما نعبدم اللہ لیو قربونہ اللہ ظلفہ اے نمبر میں دے رہے ہیں کہ ہر جا کے پڑھ لئے باہر نہ دیکھئے ہو کہ کی کھنچہ تانی کر دے قرآن نو رہن دے بیٹ پڑھو کہ اندھے سے انہوں صرف ہے تو پوچھ دے ہیں کہ سانو اللہ دے قریب کر دے اے رب تک پوچھاؤں دے اللہ نے آکھا تو ہر بکواس سن لیا میں کہ جدن قیامتی عدالت ہوگی وہ دن میں تو انہوں فیصلے سناؤں گا کہ تُسی یہ چوٹ کر کر کہ میری حکومت بند تھی پڑھواریاں انہوں نہ لائی گئے کیا ایس غوث دیا تھے ایس ڈاتے دیا تھے میری حکومت تکھیم کر شریف دی اس دن میں تو اڑے اختلافات دا فیصلہ کروں گا تو انہوں مت مروں گی اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِي مَنْ وَعْقَازُ وَنْكَفَارُ حیدیت و مراد کامیابی ہوں دی پوستنو لوگ فراہ نہیں پاؤنگے ناکامیاب ہوں گے اللہ دی آلاتوں جڑے چھوٹھے ہیں اور احسان فراموس اے گری بات ہے مشرکوہ جڑا چھوٹھا ہے کولوں بنو دا کیا غوث ہے کتب داد حوالہ دے ہیں اے قرآن کی سپارے کے دے جی غوث آیا کتب آیا ایڈے ہو دے بنایا قرآن کی سپارے ہیں ناہی ہیں نہیں اللہ دے رسول بھی کوئی صحیح حدیث نہیں اے سے فرمایا پہلا جرمان دا مشرکوہ جڑے چھوٹھے کولوں کانیاں بنا لیں دے کانیاں بوریاں کر دا اے آ کر دا فلانے دے توبین جنت مل گئی کہا دے ایک مشرکوہ جڑے میں کہانیاں جل چھوٹھ بور دے اور دوسرا کفار بہت پڑے احسان فراموس کھان دے رب دا گوند دیگن دے پہت ہو جنگا چندہ چوکرنے دے کاکا شاکالو نے جتہا دھولانے دے اور کاکا شاکالو نے کی کرنا جتہاں پھر رب بوٹا پوٹ دا جتہاں لوندہ بوٹی ہو سا ہے پیران بوٹی لائی جتہاں رب بوٹی پوٹن لگا تو کسے نہ ٹانگڑ آئی جتہاں پھر موزان جی وہن کی ہوئے ہن پیس آگیا رب زی منہ پہلاں بکواس نہ کرو رب زی منہ اس تو اللہ اندھا ہے مجرم دیدے رب وہ دنی میری ادالت تو بڑی ہو کرنے کی تو چوٹ بنو دے رہے نہ قرآن پردے سی نہ حدیث اب پہ ایک کہانی بزرگ آئچرہ لکھ دے کاظب اور کفا بہت بڑے احسان فراموش کہ جندہ رب ماندے پیٹ جندہ رہا باچ جرے جمن تو ہر وقت دے رہا اوڈا نانی تو جفزہ جنہ ایک دانہ نہیں نہ ہوگایا انہوں یہ تعریفہ کرتا دو ایک اور پڑھ جن اللہ اللہ خیر صلی اللہ صحیح مسلم باب صفت تلیہ کہ لبیک کتنا کنا دیں اوہ تے رسول اللہ لبیک بھی لکھے آجرہ سانم شکھایا گیا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمدہ والنعمت لکا والملک لا شریک لکا آخری ٹکلے زیادہ پڑھ جن ان الحمدہ گون گونے تے تیرے گونے ان الحمدہ والنعمت لکا والملک کیوں حرمی ایسی تعریفہ کری انہوں دا احسان کیوں منی ہے کیونکہ نعمتہ ساری ہیں تو دینا اور دجا جڑا دے لی کتا سکتا والملک بادشاہی تیری ہے دجا کیوں نے کسی ہے پڑھا دوں گا تعریف تیری کیونکہ احسان تیرے ہے احسان تیرے ہے تو تیری بادشاہی حکومت لا شریک لکا کوئی تیرا شریک تو ابن اباس رضی اللہ فرماؤنے ہیں مکہ دے ولی مننوالے غوثاں کتبان دے چیلے وہ جنہوں تواف کر دے تھے وہ بھی لبیک پڑھ دی اے ہو سارا لبیک اخیر بیڑا گھر کندہ لا شریک لکھ تک پڑھ کے حضور آن دے کدن کدن رک دو رک دو نہیں رک دے اگے آن دے اللہ شریکن حوالک تملک ہوا ما ملک برانا منائے ہو کاجدہ وڈا مولوی بھی اپنے عقیدن ویدانی صاحب بیان کرسکتا جنہوں نے کی ایڈی صفائینا سسرائینا انہوں نے کہا محمد اسی کہو مند ہے رب دا کوئی شریک اللہ شریکن حوالک ہاں رب اوہ دا دخل ضرورہ تیری بادشاہ جنہا تیرا بن گیا اوہ تیرے پیارے بن گیا اے بات تاں کیتنیا حوالک اپنے آبنوں تیری محبت اوہ اس تو تو اپنے پیارے سے راضی ہوگی مگر ہونوی صدا ایمان تملکو کہ مالکونا ذاتویں اجے بھی تیرا اختیار انہوں نے کہا میں تیر تو بارے نہیں ہو سکتے ماملک اوہ کسے شاید بھی مالک نہیں اگر انہوں نے کچھ کرنا میاں تیری اجازت ہونی تیرے اے ہو یہ جران دے یہ ذنہ کر دے ولی اللہ دے حکم اے ہو تو کہنڈا ہے مکہ دے حضور روک دے ہو تھے لا شریکہ لگتے روک دو وہ انہوں نے نہیں اگر بھی کینات پہ جڑے ہو دے لالے بن گیا انہوں نے کچھ دخل ہے گا سم لکو مالک ان کا ہے تو وما ملک وہ کسی چیزی اجے انہوں نے کافران تھے یہ مسلمان ہیں سننی گے تھے فلانے توبہ کر بلکل یہ ہو دین مذہب سے ہونا تھا اللہ ہے سارا جہان ہو تھا مگر انہوں نے اپنے پیارانوں اختیار وندے وندے آ وندے آ کش نہیں دعائی قدازی ربن وندے کڑی ضرورت پیش ہے ولم جکو اللہ شریکن ملک پر الملک کوئی شریک نہیں ولم جکو اللہ ولیوں میں نے زن اللہ قرآن چلتا سورہ بڑی اسرائیل داخلینوں میں آیت اللہ ایزنوں پڑھا کرو بہت زیادہ فیضے مند آیت ولم جکو اللہ ولیوں میں نے زن وہ مادہ پہ گیا دونے ہم نارد مذدگار رکھ لیا کچھ ثقاوٹ ہو گئی ہے کہ نہیں چلتی دنیا بلکل غلط بات ہے اس بارے چلتا رسول اللہ علیہ السلام اللہ نے سورہ جن چاکیا مکہ دے کافر آن دے زیادہ جنہی مند دے سانو تباہ کر دے آ کر دے صاف حکم ہویا کہ تباہ کرنا میرے باستان دا وہنو کرنا دے دا توانا اور تسی کیوں نہیں سمجھے کہ میں ایک خدا دا پیغمبر ہیں وہنو حکم پوچھا ہونا خدایی میرے کو کہ میں تو اڑی قسمتا ہوں فیصلے کروں سنو قرآن کی آنڈا اللہ پاک رہا ہوں دے کل انی لا ملکو لکم ذرن والا رسل تو صاف کہ دے یقین نہ جال لو کہ کافروں میں نہ تو اڑا کچھ بگاڑ سکتا نہ سبار سکتا اے طاقتر آپ نے نہیں مجھے نامنا اس کام لیا میرا کم دین پوچھا دنا سی خودوں بعد میرے وقت سے کشن اے سارے دے سارے کم جلی نا اللہ رب العالمین دے اختیار ہے کہ میں خود اللہ تو انہاں ڈردان پہ جے میں تو اڑے کہت جے میں ہوں دے تھوڑا جا نرموزہ تو بتانو کشنہ کہ تو اللہ نے منی جا سانو اے صلح ود بولاو تو دینوں فہیو دینوں اے بڑا چارہ کرے تو تھوڑا جا نرموزہ اسی بھی نرموزہ کو مارکتا ہی مکی اتے حکمہ کل انہی لئی یزیرانی من اللہ میں تو اڑے آکھے لگیا کہ رب دے حکم تو ذرائی در ادرویا کہ میں نے پھر رب تو کون بچاؤ گا کون کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں تو اڑا میں بغاڑ نہیں سکلا اپنا میرا حال ہے کہ میں اگر رب دے حکم رہے ہیں رب دے حکم رہے ہیں رب دے لئی یزیرانی من اللہ کوئی مانہ دا لال جمعہ ہی نہیں پھر خدا منہ اصفہ ہے کون منہ پچاؤ گا وَلَا نَجِدَا مِن دُو نَئِ مُلْتَ حَدَا تے رب نوں چھڑ کے منہ کوئی پناہ گاہ نہیں ملنی شرکتے لوکوں نے سانی لبنا اللہ بلاغا من اللہ ورسارہ چے میرا کام جڑا میں وہ تو بعد نہیں ہوں خدا دے حکم جڑے میں وہ پچھونے عذاب ہوں نہ کہ نہیں ہوں نہ اے دری میرے وست کچھ نہیں اے تسیب ویڑی کو میں میٹی میرا ابنوں منظور ہویا تو ہری قسمت دے عذاب آجو گا توبہ دی توفیق ہونے ہوئی توبہ دی توفیق ہوئی سورہ علیہ نام تاکیا جب دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیر مسلمان جی کو دلگیر ہوئے جل تنگ پہا بہی نا جر ہو گیا بہی مانا جڑے نہیں ٹھیک ہوں دے کوئی عذاب یہاں دے وہ تھے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا اگر میرے وست ہوں دا کل لو انہ اندی ما تستا جلون اب قرآن دے مگر چلو ورنہ کازے بر چوٹھیاں گلان کر کے کسے کہاں نہیں اللہ اللہ میری عذاب کتنا بڑی ہو گئے اب پہ کسی دے بنا لیا چاں نا تاں بنا لیا قرآن نہیں نگرہ کہہ کل لو انہ اندی ما تستا جلون کہہ دے اللہ رسول ہونکسہ مگیا ہوندہ میرے وست کوشن میں بھی عاجز بندہ کچھ نہیں کر سکتا اے رب کردہ ہے جب تسیز عذاب ہی بکھنا ہو تو جب ہوں وقت آیا ہونے آپ پہ 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 یہ میرا دخل کوئی سورہ رام لیسو اللہ رب العالمین تفائی دعائی دے ہی جندا مگر قرآن تو اکھاں میٹ کے اگر کوئی طرح انہیں پھرو گا تو اپنی عاقبت خود تباہ کرو گا اللہ بیان کرنے کوئی کسر نہیں پہ دعا تو آرے صاحب نے آگئی کہ دعا اللہ کو ہی کرنی ہے دو طرح دی ایک دعا اور عبادہ کہ صرف اپنی بندگی رہ دارا ہے کہ تیرے عاجز بند ہیں ہیں مانگتے ہیں ہیں مسکین ہیں تو سخی ہیں اگر نہیں موتے لیونا کی کرنا کر ایک کوئی صاحب مانگی لینا ہے گیا دو میں قسم دیا ہے دنیا ہے دعا ہوا اللہ لی ہے اتو سوا کسے دوسرے کو نہیں ابن تیمیعہ فتاوہ ابن قیمد پرے مگر مولانا نے احمد سعید کا آدمی اللہ انہوں نے معافی کرے ظلم کی تا بینے ہی دیجئے دو میں مندے کہ بات والی دعا اللہ کو کرے اگرد منگلانی جید کو مرضی کرو کہنے دیکھ لیلہ وحد دو میں دعا ہوا اللہ وحدہ اللہ شریک کو وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد وآلہ صحبت